السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین امعباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل من عليها فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبئی آلائی ربکما تکذبان وقال تعالی كل نفس ذائقہ الموت وینما توفون اجوركم يوم القیامة فمن زحزہ عن النار و ادخل الجنة فقد فاز وما الحیات الدنیا الا مطاع الغرور میرے بھائیو دوستو عزیزو اس وقت میں بڑے کرب سے گزر رہا ہوں بڑے غم اور صدمہ کی کیفیت ہے کہ میرا ایک بہترین ساتھی میرا دوست لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن جس نے ایک عرصہ اللہ کے رسول کی ناتوں کے ساتھ لوگ کے دلوں کو گرمایا اور ساری دنیا میں تبلیغ کی نسبت کے ساتھ اللہ کے پیغام کو پہنچایا ہر مسید ہر محفل میں اس نے اللہ کا پیغام سنایا آج وہ اچانک ہم سے بچھڑ گیا جانا تو تیہی ہے رہنا ایک دھوکہ ہے جانا ایک حقیقت ہے زندگی ایک سراب ہے پانی کا بلبلہ ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے لیکن جب ایسے اچانک کوئی قریبی بچھڑ جاتا ہے تو سارا وجود لرز اٹھتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے زندگی ایک دم کوئی بہت بڑا جھٹکہ کھا کے لڑکھڑائی ہو اللہ سنوالہ دے دیتا ہے ہر صدمے سے جنید ایک بہترین انسان تھا میری اس کی رفاقت کوئی بیس سال کی ہے میں نے ایسے اخلاق والا بہت کم دیکھا اسے تو کوئی اہل علم کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی لمبی چوڑی تربیت نہیں تھی کوئی لمبی چوڑی اہلِ ذکر اور اہلِ اہل اللہ کی کوئی لمبی چوڑی صحبت نہیں تھی وہ اپنی فطرت سے بڑے آلی اخلاق والا تھا اور ایک ماضی کا واقعہ سناتا ہوں مجھے یاد نہیں میں گاں بیٹھا تھا سامنے ٹی وی چل رہا تھا تو آواز اس کی بند تھی تو میں نے دیکھا ایک نوجوان وہ بیچ پہ ڈانس کر رہا ہے اور اس کے چاروں طرف لڑکیاں ڈانس کر رہی تھی تو میرے جی میں آئے کہ اس نوجوان کو کیسے ہدایت ملے گی اس لحاظ سے نہیں کہ اللہ تو قادر ہے جس کو چاہے دے دے اس لحاظ سے کہ یہ اتنے غلط معحول میں ہے اس تک کون پہنچے گا اسے کون اللہ کی بات سنائے گا خیال آکے گزر گیا اور میں وہاں سے اٹھ گیا یادی نہ رہا نائنٹی سیون کی بات ہے کراچی اجتماع میں تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا جی ایک پاکستان کا مشہور گلوکار ہے جنیت جمشید اس سے آپ کی ملاقات کرانی میں نے کہا لے ہو تو جب وہ اندر آیا تو وہ وہی نوجوان تھا جس کو میں نے ٹی وی سکرین پر ناشتے ہوئے دیکھا اور اس کے ساتھ لڑکیاں ناش رہی تھی تو میں ایک دم دیکھ کے حیران بھی ہوا خوش بھی ہوا تو میں نے اس سے پوچھا آپ کا نام کا جنیت جمشید کیا کرتے ہو کہنے لگا میرا موسیقی سے تعلق میں نے پوچھا آپ بجاتے ہو یا گاتے ہو کہا میں گاتا ہوں پھر مجھ سے کہنے لگا آپ نے دل دل پاکستان تو سنا ہوگا میں نے کہا میں نے وہ دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہا وہ میں نے گایا ہے اس کے بعد میری اس کی مختصر سی بات ہوئی تو وہ مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کی باتیں ایسے لگ رہی ہیں جیسے میرے زخموں پہ کوئی مرہم رکھ رہا ہو اور میرا ایک سوال ہے کہ ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو جن آیاشیوں کا خواب دیکھتا ہے وہ مجھے فیزیکلی حاصل ہیں لیکن اس کے باوجود میرے دل میں اندھیرہ ہے اور یہاں ایسے ہاتھ کا یہاں خلا ہے مجھے لگتا ہے میری کوئی منزل نہیں مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں ایسا کیوں ہے تو تفصیلی بات تو اب یاد نہیں لیکن اتنا یاد ہے میں نے کہا اس کی صرف ایک مثال سمجھو کہ تمہارے اس گھٹنے میں درد ہے اور تم اس گھٹنے پہ دوا لگا رہے ہو تو دوا تو جا رہا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوگا کہ جہاں درد ہے وہاں دوا نہیں پہنچ رہا جہاں لگا رہے ہو وہاں درد ہے ہی نہیں یہ جو خلا ہے یہ جو درد ہے یہ تمہاری روح کے اندر ہے اور تم غزہ پہنچا رہے ہو اپنے جسم کو یہ میوزک یہ گلیمر یہ فائف سارز ہوتل یہ رنگینی یہ تو جسم تک پہنچتی ہیں روح کو ان سے کوئی مناسبت نہیں ہے جس دن اپنی روح کو غزہ پہنچاؤ گے تو اس دن اسے سکون آ جائے گا چین آ جائے گا اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں پھر جب وہ چار مہینے کے لیے نکلا کچھ عرصے بعد وہ چار مہینے کے لیے چلا گیا تو اس کا مجھے فون آیا بالا کورٹ سے کہ مولانا میں اس وقت ایک چھوٹی سی مسجد ہے پرانی سی مسجد ہے اور ایک پھٹی ہوئی چٹائی ہے جس کے اوپر میں لیٹا ہوا ہوں ایک ٹوٹا ہوا فرش ہے ہماری جماعت اس مسجد میں ہے اور جن جس سکون کو میں فائف سٹار ہوتلز میں ڈھونڈتا تھا اور موسیقی کی محفلوں میں ڈھونڈتا تھا اور روشنیوں کے سیلاب میں ڈھونڈتا تھا وہ سکون مجھے یہاں مل رہا ہے مجھے یوں لگ رہا ہے جس سے میں ہوا میں اڑ جاؤں گا میں کہا اب وہ سکون اس لیے ہے کہ سکون کو محسوس کرنے والا جسم نہیں ہوتا روح ہوتی ہے اور بیچینی کو محسوس کرنے والا جسم نہیں ہوتا روح ہوتی ہے جب تم نے اپنے اللہ کو پایا اللہ کی راہ میں نکلے تو تمہاری روح کے اندر اس کی ٹھنڈک پہنچی تو اب تم چٹائی پہ سو جو فائف سٹار میں سو اللہ تمہیں یہ سکھ سکون دیتا رہے گا انیس سو ستانوے سے ہماری دوستی بھی لگی اور تعلق بھی بنا اور وہ سو گاتا بھی تھا اور سے روزے لگاتا تھا پھر چلہ لگایا میں بھی دوستی لگاتا رہا ایک دن مجھ سے کہنے لگا مولانا اگر آپ مجھے پہلے دن ہی کہتے تو یہ غلط کام کر رہا ہے تو شاید میں دوبارہ زندگی بارہ آپ سے آکے ملتا ہی نہ نہ آپ نے مجھے کبھی ڈانٹا نہ کبھی تنز کیا نہ کبھی ٹوکا یہاں تک کہ آہستہ 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 اللہ تعالی نے خود ہی میرے دل میں ڈال دیا اور میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا تو اس نے پھر اللہ کے فضل سے چار مہینے لگائے چار مہینے کے بعد پھر جب اس نے میوزک کو چھوڑا تو اس کی تو کمائی کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو اس پر حالات آئے اور اس پر بہت تنگی آگئی مجھے فون کر کے کہنے لگا کہ مولانا آج میرے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہے کہ ماں کی دوال آسکوں خالی بیٹھاؤں اور پیپسی والے مجھے کئی کروڑ کی پیشکش کر رہے ہیں کہ ایک ہمیں تم سیڈی بنا کے دے دو دس گانوں کی غالباً تو ہم تمہیں اتنے کروڑ دے دیں گے تو میں نے ان سے معذرت کر لیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے اللہ نے اس کو کتنا ہی خوبصورت اس کی واپسی مقدر فرمائی کہ وہ دس دن کے لیے اللہ کے راستے میں گیا ہے چطرال جہاں سید انور کی جماعت چل رہی تھی اور وہاں سے اس کی واپسی ہو رہی تھی اور جب تک اللہ کے راستے کا مصافر گھر نہیں لوٹتا وہ اللہ کے راستے کا کہ سارے عجر و ثواب پاتا ہے اگر اس میں موت آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہوتی ہے اور یہ تو سارے ہی مصافر شہداء ہیں کہ جہاز گرا جہاز کو آگ لگی اور جل کے مر جانا شہادت ہے پانی میں ڈوب جانا شہادت ہے پیٹ کے مرض میں مر جانا شہادت ہے تاؤن کے مرض میں مر جانا شہادت ہے اللہ کے نبی نے بہت سی اقسام گنائیں تو اس کے لئے اللہ نے دونوں شہادتوں کو جمع فرمایا اللہ اس کے درجات کو بلند فرمائے دل بہت دکھی ہے غمگین ہے میں نے ابھی تھوڑے دیر پہ لے جاوید چودری صاحب سے بات کی تو میں کہہ رہا تھا کہ عبادات میں تو امت کو ابھی تک کافی ماشاءاللہ ذوق شوق ہے اور نمازی بھی ہیں حج عمرے والی بھی ہیں لیکن اخلاق کا سبق امت بلکل بھول چکی ہے تو میں نے اخلاق میں جنیت جیسے بہت کم لوگ دیکھے بہت عالی اخلاق اور جو میرے نبی نے حضرت ابو حریرہ سے فرمایا ابو حریرہ اپنے اخلاق کو خوبصورت بناو کہ یا رسول اللہ وہ کیسے بنائیں تو آپ نے فرمایا جو توڑے اس سے جوڑو جو محروم کرے اسے عطا کرو جو زیادتی کرے اسے معاف کرو جو اللہ حضرت سن رہے ہیں آپ یقین مانیں کہ جنیت اس کی تصویر تھا اس نے توڑنے والے سے جوڑا اس نے نان دینے والوں کو دیا اس نے زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا یہ اس کی ایسی عالی شان صفت تھی پھر ہمارا دوہزار سات سے لے کر دوہزار سولہ تو یہ سات اور نو دس چار یہ چھ دس حج ہمارے کٹھے ہوئے اور یہ جے جے کے نام سے صرف حجاج کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ڈیڑ سو دو سو تین سو حجاج کو لے کر جانا ان کی خدمت کرنا ان پر خرش کرنا ان کے ساتھی سحیل اور کامران انہوں نے مل کر حجاج کی خدمت کے لیے سارا کام چلا ہے کوئی میں گوا ہوں دس حج ہو گئے ان کے ساتھ کوئی کاروباری لالچ نہیں کوئی حجاج سے کمائی نہیں بلکہ اپنے پلے سے یہ لگاتے رہے سویل بھائی کامران بھائی جنید بھائی اور خوش ہوتے تھے حجاج کی خدمت کر کے مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ ہمارا آخری حج ہوگا ہم منا میں محفل لگاتے اس میں ان سے ہم نات سنتے تھے جب ہم جا رہے ہوتے تھے عرفات تو اس سے پہلے ہم نو کی رات کو میرا بیان ہوتا ان کی نات ہوتی پھر دعا ہوتی پھر جب ہم منا سے واپس آتے تو پھر سارے حجاج مل کر میرا بیان ہوتا ان کی تین چار ناتیں ہوتی پھر دعا ہوتی تو معلوم نہیں تھا کہ یہ سب کچھ آخری مل کے رہنے کی جگہ تو جنت ہی ہے یہاں تو کوئی گھر کوئی ڈیرہ کتنا ہی آباد رہے ایک دن ایسا آتا ہے کہ مکڑی کے جالے اور ہوا کی سنسنہ ہٹ کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں بچتا ہے بہت اچھا مسلمان بہت نیک مسلمان کتنی اس کو اس پر زیادتیاں ہوئیں اس نے سب کو معاف کر لیا کتنے کھلے دل سے معاف کیا اللہ نے بھی یقیناً اپنے فضل سے انہیں معاف کیا ہوگا بہت بڑے اخلاق بہت بڑے اخلاق جو میری بات سن رہے ہیں میں ان کے لئے میں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اللہ سے مانگیں کہ اللہ میں ایسے اخلاق نصیب فرمائے ایک معمولی سے بات ہوتی ہے فون پر ہزاروں لوگوں کی سنتے ہیں سناتے ہیں لیکن جب وہ فون کیا کرتا تھا نہیں ہے میں اس کو کرتا تھا تو میں نے ایسی گرم جوشی ہر دفعہ گر میں نے دن میں دس فون کی ہیں تو ہر دفعہ اس محبت اور گرم جوشی کے مولانا 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 میں اسے کہا کرتا تھا تیری انٹری بڑی زبردست ہوتی ہے آج تک کبھی کسی نے مجھے ایسا رسپانس نہیں دیا جیسے تم مجھے فون پر رسپانس دیتے ہو تو وہ مجھے کہتا میرے محسن ہو میں اس لیے کرتا ہوں یہ میرے اس ساتھ اس کا معاملہ نہیں تھا سب کے ساتھ اس کا معاملہ تھا ایک دو ہم رائیمنٹ کے اجتماع میں تھے تو عشاء کے بعد بیٹھے پرانی باتیں چلتے 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 ایک دم اس پر کیفیت تاری ہوئی اور اس نے زاروں قطع رونا شروع کیا اور کبھی یوں گرے پھر کبھی یوں گرے بے قرار جیسے مشلی تڑپتی ہے روتا روتا ایسے گرے پھر روتا روتا ایسے گرے اور اس کے آنسو اور مو سے رال نکل نکل ساری داڑی بھر گئی مجھے اس پر ترس اور رحم آنے لگے مجھے رونا آ گیا میں سے کہے مولانا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا آپ کو نہیں پتا آپ نے مجھے کہاں سے نکالا میری نسلیں بھی اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی میں اسے تسلی دیتا جنائد بھائی میں نے کہاں نکالا آپ کو اللہ نے نکالا ہے دل تو اللہ بدل اپنا دل اپنے اختیار میں نہیں تو کسی کا دل خوئی تمہارا دل اللہ نے بدل ہے ہاں میرے جیسے نکمے کو اللہ نے ذریعہ بناتے ہیں تمہارے جیسے قیمتی ہیرے کے تراشے جانے کا چمکنے کا اللہ تمہیں میری بخشش کا ذریعہ بناتے ہیں تو وہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم سے پہلے اٹھ کے چلا جائے گا آکے بیٹھی بینے تھے کہ نکالے بھی کر تو میں سمجھ دوں کہ اس کی وفات پورے ملک کا نقصان ہے چونکہ ابھی نمازی بے شمارہ انلا کا فضل ہے روزے دار بھی بہت زیادہ ہیں ہچ عمرے والی بھی بہت زیادہ ہیں اخلاق والے ہیں یہ کوئی نہیں ایک چراغ بچتا ہے تو اندھیر چھا جاتا ہے پہلے ہی ٹم ٹماتے چراغ ہیں بڑے اخلاق والا انسان تھا ہر رشتے پہ پورا اترا واقعی کمیوں سے کون خالی ہیں وہ تو انسانی نہیں جس میں کمی نہ ہو وہ تو انسانی نہیں جس میں کوتا ہی نہ ہو لیکن آپ یقین مانیں ایسے عالی اخلاق ایسے عالی اخلاق ایسا میٹھے بول ایسا اچھا مزاج ہر بڑے چھوٹے کے ساتھ عجب عجب اللہ وہ اخلاق ہمیں نصیف فرمائے جو میں نے اس میں دیکھے بیس برس میں کمال درجہ کے کمال درجہ کے اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی سریلی آواز نصیف فرمائی ایک دفعہ ہم دونوں آ رہے تھے عزیزیہ میں تو ہماری بیلڈنگ پر بینر لگا تھا جے جے تو اس کے تو ایسا نا وہ آپ دیدہ ہو گیا کن لگا مولانا میرے اللہ نے مجھے یہ دن دکھایا کہ آج مکہ میں میرے نام کا بینر لگا ہوئے میرے نام کے بینر تو پبز کے در مین گیٹ پر ہوتے تھے کلپز شراب خانوں کے سامنے میرا لگا آتا تھا کہ آج جنیجم شہد فلان جگہ ان کا کانسٹ ہے فلان جگہ ان کا پروگرام ہے تو آج یہ جے جے کا نام بیت اللہ میں گونج رہا ہے بیت اللہ کی پاک سرزمین میں بینر لگا ہوا ہے تو اللہ تعالی نے اس نوجوان کو بہت نوازا اتنا ہی اس کا وقفہ تھا یہاں جانا ہی تھا اللہ ان کے درجات بلند فرمائے آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے اس کے لئے دعا فرمائے اس کی بخشش کے لئے دعا فرمائے اللہم لکا الحمد کا ما انتا اہلہو فصلی علی محمد کا ما انتا اہلہو وفل بنا ما انتا اہلہو انکا اہل الطقوہ و اہل المغفرہ اے ہمارے راب تیرا بندہ تیری راہوں میں چلتا چلتا تیری پیغام کو سنا تھا تیرے نبی کے نغمیں گفتا تیری توحید کے گئی سنا تھا تیری پاس پہنچ کے لئے اللہ اسے مغفر اسے مغفر کر دے میرے مغفر اسے مغفر کر دے ہم گواہ ہے وہ بہت نیک تونے اسے بنائے تونے اسے علی اخلاق دی تونے اسے سخوا دی ماں کا باپ کا فرمانبردار بنا دوستوں کا دوست بل زیادی کرنے والے کو ماف کرنے والے بنا اہمال کے بیس سال کا تمہیں گواہ ہوں میرے مغفر اس نے تیرے نغمیں تیری کی تیرے حوی کے نغمیں آسٹریلیا سے امریکہ تک ہر برے آزم میں پہنچا تھی وہ چلا ہے کہ اس کی آواز آج بھی گفت اے مغفر تو اسے فرشتوں میں کھڑے ہو کر اسے اپنے نبی کی نات سن تو فرشتوں کے مجمع میں اسے کھڑا کر الہی تیری کو چوکٹ پر بکاری بند کیا جاؤ اے اللہ اسے فرشتوں میں کھڑے کر کے کہنا کہ مجھے سنا الہی تیری چوکٹ پر بکاری بند کیا جاؤ آج وہ بکاری تیری در پہ پہنچ چکا اہمال تو انہیں اسے اپنے راستے میں مہت دی یہ امی تسلی ہے تو انہیں اسے معاف کر دیا ہوگا اس کے در اس کے بچوں کا کی حفاظ فرما اس کی بیوی کی حفاظ فرما اس کے بھائیوں کی حفاظ فرما اس کی بہن کی حفاظ فرما اس کے دوستوں کی حفاظ فرما اے مالک اس کے دوستوں نے سوہین نے اس کا بڑا ساتھ دیا کامران نے سوہین نے اس کا بڑا ساتھ دیا تو ان کی ان کے بچوں کی حفاظ فرما اپنے ہیرہ کھو دیا میرے میں ہمارے دل کٹ کے چلا گیا ہمارے جگر میں سو دے شاید اے مالک ہم سب تیری منگت کرتے ہیں نوجوان نسل رو رہی ہیں لڑکے لڑکیاں چھوٹے بڑے بڑے جوان رو رہے ہیں تو یہ سب آنسو اس کی بخشش کے اپنے یہ قبول فرما یا اللہ یا اللہ تیری بارگاہ میں آئے تو تو اسے کہنا سنا سنا میرے پرشتوں کو الہی تیری جو آئی تو وہ بیکارے پہنچ گیا تیرے طرف پر میرے مولا اللہم مغفر ورحم وَعَبْدِلْهُدَارًا خَيْرًا مِنْدَارِهِ وَمَالًا خَيْرًا مِنْوَانِ وَمَالًا خَيْرًا مِنْوَانِ اے اللہ تو اس سے راضی ہو گیا ہو گئی تو راضی ہو جائے یا ہماری بھی باپسی ہو تو یا ایمان پہ ہو تافیت کی ہو ابھی جنت میں اکٹھا گا دے ابھی جنت میں اکٹھا گا اس کے بچوں کی بچیوں کی حفاظت فرما اس کے اہلیہ کی حفاظت فرما اس کے ماں باپ کی تو انہیں پہلے باپ پیشی پہلے انہیں بلایا ان سب کو جنت الفردوس میں کٹھا فرما وَسَلْا اللَّهُ تَعْلَى الْنَبِيَ ذِكَرِينَ امیدر احمد دیگر تنگوان پہلے شکریہ شکریہ پہلے شکریہ مجھے شکریہ مجھے موسیقی